موت کس طرح آتی ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال ایک بڑے شہر میں ہارس نامی ایک شخص رہتا تھا وہ بہت امیر تھا اس کی زندگی کی ہر آسائش موجود بڑی بڑی گاڑیاں شاندار گھر اور بے حساب دولت اس کے پاس تھی ہارس کا مانا تھا کہ اس کی دولت ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا آساسہ ہے وہ ہر وقت اپنے مال و دولت کی بات کرتا اور اسے جمع کرنے میں لگا رہتا ہارس کی دولت کی بھوک اتنی بڑھ گئی تھی وہ اپنے رشتے داروں اور دوستوں سے بھی دور ہو گیا تھا اس کا دل دولت کی محبت میں ایسا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات اور محبت کو بھول چکا تھا ہر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا مگر وہ ہمیشہ کہتا میرا مال میرا مال میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے ایک دن ہارس ایک بڑے کاروباری معاہدے کیلئے جا رہا تھا وہ بہت خوش تھا کیونکہ یہ معاہدہ اسے مزید دولت مند بنا دے گا راستے میں اسے ایک بزرگ فقیر ملا جو اس سے کچھ پیسے مان رہا تھا ہارس نے اسے حقارت سے دیکھا اور کہا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے لیے یہ سب میرا مال ہے اور میں اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہ فقیر ہارس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائیا اور کہا بیٹا ایک دن آئے گا جب یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا اور تمہیں صرف اپنے عمال ساتھ لے کر جانا ہوگا ہارس نے اس بات کو مزاق سمجھا اور آگے بڑھ گیا اسی شام جب ہارس اپنے دفتر سے واپس آ رہا تھا تو اس کی گاڑی کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا ہارس شدید زخمی ہو گیا اور اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا وہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے اس نے محسوس کیا کہ اس کی دولت، گاڑیاں اور سب کچھ بیمانی ہو گیا ہے وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا ہارس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ یاد کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دور کر دیا تھا اور اپنی زندگی کو صرف مال اور دولت کے پیچھے ضائع کر دیا تھا اس نے سوچا کہ کاش وہ اپنی زندگی میں محبت، خیرات اور دوسروں کی مدد کو بھی جگہ دیتا آخری لمحے میں ہارس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہی فقیر یاد آیا اس کی باتیں اب ہارس کے دل میں گونج رہی تھی یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا اور تمہیں صرف اپنے عمال ساتھ لے کر جانا ہوگا موت اچھکی تھی اور ہارس کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا میرا مال، میرا مال کاش میں سمجھ پاتا کہ اصل دولت تو محبت اور نیک عمال ہیں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے اور اصل اساسہ وہ محبت اور نیک عمال ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں دولت کی پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں اپنی زندگی میں انسانیت اور محبت کو جگہ دینی چاہیے موسیقی